پاکستان اور آئیلینڈ کے درمیان ڈبلن میں تاریخی ٹیسٹ کا پہلا دن بارش کی نظر ہو گیا بارش کے باعث ٹاؤس بھی نہ ہو سکا جبکہ آج میچ کے دوسرے دن اٹھانوے آورز کا کھیل ہوگا اور یہی امید کی جا رہی ہے کہ آج میچ کا آغاز ہو جائے گا اور پاکستان کی جانب سے آئیلینڈ کے خراب پانچ پولرز آزمائے جانے کا امکان بھی ہے جبکہ بلے باز امام الحق اور آل آنڈر فہیم اشرف کو ٹیسٹ کیپ بھی دی جائے گی کپتان صرف راس احمد کا کہنا ہے کہ آئیلینڈ کو آسان نہیں لیں گے ہوم کنڈیشنز پر آئیلینڈ ایک اچھی ٹیم ثابت ہوگی جبکہ دوسری جانب سابق کپتان وقع یونیس کا کہنا ہے کہ ہوم کنڈیشنز میں آئیلینڈ کو ہرانا مشکل کام ہے آج دیکھنا ہی ہوگا کیا میچ شروع ہو پاتا ہے یا نہیں تاریخی دن ہوگا آئیلینڈ کے لیے کیونکہ پہلی بار جو ہے وہ ٹیسٹ کھلنے جا رہی ہے آئیلینڈ کے ٹیم پاکستان کے خلاف تاریخی دن ہے ٹیسٹ کرکٹ کا آئیلینڈ کے لیے بھی